بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے امارا اور مماتی عزرات کا عقیدہ دیکھیں ٹھیک ہے کہ نہیں امارا عقیدہ یہ ہے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبور مبارکہ کے اندر بتعالے کے روح کے کہہ جی زندہ ہیں بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ ادہر میں کہہ جی زندہ ہیں اگر کوئی شخص دور سے درود پڑتا ہے تو فرشتے پہنچاتے ہیں اور اگر پاس سے پڑتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے ہیں سنتے ہیں مہماتی حضرات کا عقیدہ یہ ہے تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ ادہر میں زندہ نہیں روح کا قبر قبروں میں رکھے ہوئے جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو حیات والا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بتی اور گمرہ ہے المسلق المنصور صفہ 63 شرک کیا ہے صفہ 4 مسلق الاقابر صفہ 45 البرحان الجلی صفہ 144 تو ہمارے پاس قرآن کریم کی آیات بھی ہیں احادیث مبارکہ بھی ہے اور اجمع امت بھی ہے صرف ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں نمبر ایک سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو چوون وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُمْ وَلَا كِلَّا تَشُورُونَ آفز بن حجر اسقالانی نے فتو الباری جل چھے میں یہ بات لکھی ہے وَإِذَا سَبَتَ أَنَّهُمْ اَحْيَاءُمْ مِنْ حَيْسُ النَّقْلِ فَإِنَّهُ يُقَوِّيهِ مِنْ حَيْسُ النَّزْرِ كَوْنُ الشُهَدَاءِ اَحْيَاءُنْ بِنَسْءِ الْقُرْآنِ وَالْأَنْبِيَاءُ اَفْزَلُ مِنَ الشُهَدَاءِ جب نقلی دلائل سے ان کا زندہ ہونا ثابت ہے تو عقلی دلائل بھی اس کی تیعید کرتے ہیں وہ اس طرح کے شہداء نس قرآنی کی روح سے زندہ ہیں اور انبیاء علیہم السلام شہداء سے افزل ہیں تو ان کو حیات بطریقِ اولہ حاصل ہے اسی آیت کے زیل میں کئی مفسرین نے عقیدہ حیاتِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہے مولانا زفر عمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے احکام القرآن جلد ایک میں لکھتے ہیں فَلَيْسَ شُهَدَاءُ أَوْلَى مِنَ النَّبِيِّ وَعَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَحَيُّنْ يُرْزَقُ فِي قَبْرِهِ كَمَا وَرَدَ بِالْحَدِيثِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ شہداء سے بہت بلند ہے بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے یہ عقیدہ حدیثِ پاک سے بھی ثابت ہے اس پر ممادیت کا ایک اشکال ہے کہ اس آیت میں قبر کا لفظ نہیں ہے اس آیت میں قبر کا لفظ نہیں ہے پھر قبر میں کیسے زندہ ہونا ثابت ہوا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں لِمَنْ يُقْتَلْ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ اور دوسرا ہے بَلْ اَخْيَا اُن یہ دو لفظیں ہیں یعنی جو شہید ہوگا وہی زندہ ہوگا لِمَنْ يُقْتَلْ جو قتل کیا جا رہا ہے جس پر شہادت کا فعل واقع ہو رہا ہے وہ سمجھ آگی تو وہ کون ہوتا ہے جسم ہوتی ہے روح جسم تو جو شہید ہوگا وہی کیا ہوگا زندہ ہوگا اور قتل اور شہادت یہ جسم پر واقع ہوتے ہیں اور یہی جسم کیا ہوتا ہے قبر میں بھی ہوتا ہے یہی جسم کیا ہوتا ہے تو مطلب واضح ہے کہ یہ جسم زندہ ہے جو قبر میں ہے یہی جسم زندہ ہے جو قبر میں ہے اس کو مثال سے سمجھو آپ کسی کی گھر چلے گے اثر کا وقت تھا اس نے آپ کے سامنے کیا کر دی چاہے رکھ دی اب اگر کوئی بے اقل بے وقوف شخص آپ سے یہ بات کہے کہ اس چائے کے اندر کیا دودھ ہے کے نہیں اس چائے کے اندر دودھ ہے کے نہیں آپ کہیں گے کہ دودھ تو ہے وہ کہے کہ نہیں وہ آپ سے کہے کہ دودھ ہے تو نکال کے دکھاؤ دودھ ہے تو نکال کے بتاو تو آپ کہو گے دیکھو بھائی دودھ موجود ہے مگر پتی اور پانی کے اندر کیا ہو گیا مل گیا ہے پتی اور پانی کے اندر کیا ہو گیا چھپ گیا ہے پتی اور پانی کے اندر کیا ہو گیا چھپ گیا ہے اسی طرح قبر کا لفظ موجود ہے مگر لیمہ یقتل اور بل احیاء ان کے اندر کیا ہو گیا چھپ گیا ہے جیسے ہزار پے کے نوٹ کے اندر سو رپے کا نوٹ کیا ہوتا ہے چھپا ہوتا ہے وہ سمجھا گی اور سو روپے کے نوٹ کے اندر کون سا نوٹ چھپا ہوتا ہے پچاس کا اور اسی طریقے سے دس روپے کا نوٹ کیا ہوتا ہے چھپا ہوتا ہے یہ تو ایک آیت ہوگی دوسری آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ وَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمِ سورہ نساء آیت نوٹ چونٹ سا اگر گناہگار لوگ گناہ کرنے کے بعد ہے نبی تیرے پاس آئیں اور خود بھی اللہ سے معافی مانگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالی سے ان کے لئے کیا کریں معافی مانگے تو اللہ ان کی توبہ قبول کریں گے اور ان پر اپنی کیا کریں گے رحمت کریں گے مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفی عثمانی رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن جل دو میں لکھتے ہیں حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں دفن کرنے کے تین دن بعد ایک دیاتی شخص آیا تین دن کے بعد ایک دیاتی شخص آیا اور قبر شریف کے پاس آکے گر گیا اور روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا کہ اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ میں وعدہ فرمایا ہے اس آیت مبارکہ کے اندر وعدہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی گناہگار شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے دعائیں مغفرت کریں دعائیں مغفرت کریں تو اللہ اسے ضرور معاف فرما دے گا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ میرے لئے اللہ تعالیٰ سے کیا کریں معافی کی دعا فرمائیں اس کے بعد روزہ اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی قد غفیرہ لگا تیری بخشش کر دی گئی اس آیت سے ثابت ہوا حضور کے پاس لوگ معافی کی دعا کرانے آیا کرتے تھے معافی کی دعا کرانے آیا کرتے تھے تو اسی طرح آج بھی حاضری روزہ اکدس پر اسی حکم میں آج بھی جو حاضری ہے وہ کیا ہے اسی حکم پر اب اس پر ایک اتراز کیا جاتا ہے اتراز کیا ہے یہ جو شخص تھا آنے والا یہ تو کیا ہے اگدیاتی ہے تو اس کی بات کا کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے اس کی بات کا تو اس کا جواب یہ ہے امارا یہ جو عقیدہ ہے نا یہ اصدیاتی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حضرت علی اور مرتضى رضی اللہ عنہ کی تائید کی وجہ سے اگر یہ شرک ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی بھی یہ شخص کی تائید نہ کرتے بلکہ اس کو روکتے کیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ چوتے خلیفہ راشد ہے یہ چوتھے خلیفہ راشد ہے یہ تو قرآن پاک کی دو کیا ہوگی آیات مبارکہ ہوگی اب زخیرہ احدیث کی طرف ایک دو وہ بھی ہو جائیں نمبر ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء وحیاء ان فی قبورہم یسلون انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور کہہ گرتے ہیں نمازیں یہ مسند ابی یالہ مسلی جل چھے کے اندر روایت موجود ہے بہت ساری محدیثین نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح بھی بتلایا ہے اور اپنی کتب حدیث کے اندر ان کو جگہ بھی لی ہے لکھا بھی ہے مثال کے طور پر حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری شرعہ سیئی البخاری سیئی بخاری کی یہ شرعہ ہے جل چھے میں اس کو لکھا ہے علامہ حیثمی رحمت اللہ علیہ نے مجمع الزوائد جلد آٹھ کے اندر لکھا ہے خلیل احمد سارنپوری رحمت اللہ علیہ نے بزل المجہود جلد دو یہ سنن ابی دعود کی شرعہ ہے جلد دو کے اندر لکھا ہے اور انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فیض الباری جلد دو کے اندر اس کو لکھا ہے یہ فیض الباری یہ بھی سیئی بخاری کی شرعہ ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الملہم جل ایک کے اندر لکھا ہے اور ملالی قاری رحمت اللہ علیہ نے جل دو مرقات جل دو میں اس کو کہہ کی ہے لکھا ہے اسی طرح سے دوسری حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے رابعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ علیہ اند قبری سمیتو ومن صلی اللہ علیہ من بائی دن علمتو جو شخص بھی کہہ کرتا ہے میرے روزہ پہ آ کر میری قبر پہ آ کر درود پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود اسے سنتا ہوں اور اگر دور سے پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک کہہ کرتے ہیں پہنچاتے ہیں یہ جلال افہام فی فضل الصلاة والسلام علیہ محمد خیر الانعام کے اندر روایت موجود ہے بہت سے محدثین نے اس حدیث کو بھی صحیح بھی قرار دیا ہے اور اپنی کتب کے اندر اس کو کیا کیا ہے لکھا بھی ہے مثال کے طور پہ علامہ شمس الدین سخاوی رحمت اللہ علیہ نے القول البدی صفحہ 116 میں اس حدیث کو کیا کیا ہے لکھا ہے نمبر دو مولا لکاری مرقات جلدو کے اندر انہوں نے اس حدیث کو لکھا بھی ہے صحیح بھی قرار دیا ہے نمبر تین مولانا عشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے نشرت تیب کے اندر اس حدیث کو کیا کیا ہے نشرت تیب نمبر چار حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 6 کے اندر اس حدیث کو لکھا بھی ہے صحیح بھی قرار دیا ہے نمبر پانچ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الملہم جلد ایک کے اندر اس کو لکھا ہے اور مولانا عدریز کانلوی رحمت اللہ علیہ نے صیرت المصطفیٰ جلد تین کے اندر اس کو لکھا ہے یہ بہت پیاری کتاب ہے اس میں محماتی ایک ادراز کرتے ہیں اس حدیث کے اندر جو حضرت ابو ریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کے راوی ہیں فرماتے ہیں اس میں ایک راوی ہے صدی صغیر جو جھوٹا بھی تھا شیعہ بھی تھا اور اسی طرح سے بہت سارے اس پر کیا کی جاتے ہیں ارزام لگائے جاتے ہیں تو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے ہم کہتے ہیں دیکھو ہم نے جو سنت پیش کی ہے نا اس میں صدی صغیر ہے ہی نہیں ہے اس میں کہا ہے ابو شیخ راوی ہے ابو شیخ راوی ہے اس کا مکمل نام جو ہے وہ ابو محمد عبداللہ بن جعفر بن حیان الانساری رحمت اللہ علیہ آئے ہیں ان کے وفات تین سو چھانوے عجری کے اندر ہوئی ہے ان کے وفات کب ہوئی ہے تین سو چھانوے میں ہوئی ہے تو ہم یہ سند مانتے ہیں ہم یہ سند مانتے ہیں تذکرات الحفاظ جنتین کے اندر مجھو ہوگا ہم تو دوسری سند مانتے ہی نہیں جس پہ آپ کہہ کر رہے ہو اشکال کرتے ہو اب کیا ہوگا کتاب اللہ بھی ہو گیا سنت رسول اللہ بھی ہو گیا اب اجماعی امت کے دعا والا جات اول قول البدی صفہ ایک سو بہتر میں ہے وَنَحْنُ نُؤْمِنُ وَنُصَدِّقُ بِأَنَّهُ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَيٌّ جُرْزَقُ فِي قَبْرِهِ وَأَنَّ جَسَدُهُ شَرِیفُ لَا تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ وَالْعِجْمَعُ وَلَا حَازَ نمبر دو رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مگر انبیاء کے سما میں کسی کو اختلاف نہیں فتاوہ رشیدیہ فتاوہ رشیدیہ اس طریقے سے مولانا یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے آپ کے مسائل اور ان کے حل جلد ایک میں فرماتے ہیں حضرات انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبر شریف میں حیات ہونا اور حیات کے تمام لوازم کے ساتھ متصف ہونا برحق اور قطعی ہے اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے اس پر امت کا اجماع بھی ہے یہ جو اوپر ایک حدیث ہم نے ذکر کی ہے جس میں ہے کہ الانبیاء وحیاء ان فی قبورهم يسلون ٹھیک ہے کہ نہیں اس پر مماتی ایک اسکال یہ بھی پیش کرتے ہیں فرمتے ہیں آپ کہتے ہو کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں یہ جو حدیث مبارک ہے یہ قرآن کریم کی آیت کے خلاف آپ اس وقت تک عبادت کرو جب تک تمہیں موت نہ آجائے موت آگی تو عبادت ختم اور ادھر حدیث میں کہے الانبیاء وحیاء ان فی قبورهم يسلون تو موت کے بعد قبر میں جانا ہوتا ہے نا تو لہٰذا قرآن کی قرآن کی اس آیت کے یہ حدیث کے خلاف ہے محارز ہے ہم کہتے ہیں ان میں کوئی تعارض نہیں ہے وہ سمجھا گی کوئی کیوں قرآن کریم میں ہے اس وقت تک عبادت کرو اپنے رب کی جب تک تمہیں موت نہ آجائے یہ عبادت تکلفی مراد ہے عبادت تکلفی مراد ہے جس کا انسان مکلف ہے جس کا انسان مکلف ہے اور حدیث مبارکہ میں جو ہے الانبیاء وحیاء ان فی قبورهم يسلون یہ عبادت تکلفی نہیں عبادت تلززی مراد ہے لذت حاصل کرنے کے لئے وہاں پہ مکلف نہیں ہے کہ کوئی کہا کہ یہ مکلف ہے نماز پڑھنی پڑھنی ہے ورنہ سزا ہے نہیں بلکہ کہا جی لذت حاصل کرنے کے لئے تو لہٰذا حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے ان میں کوئی تعارض نہیں ہے